تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں اب صرف ان کے لنکس بھی لانے ہیں آپس میں اور کیا ہے اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ مولانا سید انور شاہ کاشمیری نحمت اللہ علیہ جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا وہ ایک برتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لئے تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جماعت تھے اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے کہ میں صبح مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں بہت اداس غمگین میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے کوئی خاص سبب ہے فرمایا بھئی کیا سبب ہے یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر انہوں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی عمر ضائع کر دی آپ نے علم بے حقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کاشمیری جیسے امام بے حقی تھے محدث اور فقی دونوں اعتبارات سے ملد تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی تو آپ کی زندگی ضائع کیسے کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے ہماری رائے صحیح ہے اسی کے لئے دلائل اسی کے لئے بحثیں اسی کے لئے لمبی چوڑی جو ہیں ہمارے ہاں نشست مراقب ہوئیں مدارس کے اندر حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا گمراہیاں ترہ ترہ کی پھیل رہی ہیں ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول و اصحاب ناسوابن محتبل الخطا اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتبل السواب زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کا قول صحیح ہے اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں معصوم تو وہ نہیں تھے اور قول و ہم ان کا جو ہمارے سامنے ہیں مدد مقابل ہیں اور وہ شافی ہیں اصل تو جو ٹکراو تھا وہ فقہ حنفی و فقہ شافی کے بابند ہیں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے غلطی ہے اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہ ہی صحیح ہو اس کا سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کا عمل لگا دیا لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور بحقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کیا وہی روش ہے وہی فقی بیسے ہیں جب میں نے پاکستان میں چہری کے خلال